السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو کیا تصویر کے سامنے کھڑا ہو کر کے نماز ہو جاتی ہے یعنی اگر سامنے تصویر لگی ہوئی ہے یا اسی طریقے پر دائیں جانب یا بائیں جانب یا اوپر کی جانب تصویر لگی ہوئی ہے تو کیا ایسے مقام اور ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا صحیح ہے نماز درست ہو جاتی ہے آج اس عنوان پر ہم آپ کی معلومات میں اضافین کے لیے ضروری باتیں شیئر کرنے والے ہیں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تصویر تو وہ ہیں جن سے کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے جیسے دوائی کی شیشیوں اور ڈبوں پر مسالجات کے ڈبوں پر یا اسی طریقے پر بچوں کی اسکول کی بک میں یا اسی طریقے پر وہ اخبارات وغیرہ میں جو تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں ان سے بچنا بڑا مشکل اور بڑا دشوار ہے اور وہ جو تصاویر ڈبوں پر یا دوائی کی شیشیوں پر یا اخبارات میں ہوتی ہیں وہ زینت کے لیے نہیں ہوتی ہیں وہ تو انسان بدر جائے مجبوری بھی اگر نہ چاہے پھر بھی وہ اس ڈبیں کے ساتھ یا اخبارات کے ساتھ آتی ہی ہیں تو اگر گھر میں کوئی ایسی تصویر کسی ڈبیں یا دوائی کی کسی شیشی پر لگی ہوئی ہے یا اخبارات وغیرہ میں لچپی ہوئی ہے تو پھر اس تصویر سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں تو نماز بغیر کراہت کی درست ہو جائے گی ایک تصاویر وہ ہوتی ہیں جو گھروں میں دیوار پر تزین کے لیے خوبصورت بنانے کے لیے نقش و نگار کے لیے لگائی اور بنائی جاتی ہیں یاد رکھیں اگر وہ تصویر جو نقش و نگار کے لیے اور زینت کے لیے لگائی ہو جا رہی ہے یا بنائی جا رہی ہے اور وہ صاف بھی نظر آ رہی ہے واضح بھی نظر آ رہی ہے تو ایسی تصویر کے سامنے نماز پڑھنا یا اسی طریقے پر اگر ایسی تصویر دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو یا اوپر کی جانب ہو تو ایسے مقام پر نماز پڑھنے کو علماء نے مکروع تحریمی لکھا ہے یعنی حرام کے قریب قریب کہا ہے یا اسی طریقے پر بچوں کے کھلونے ہوں جانداروں کی تصاویر ہوں جیسے ہاتھی گھوڑا توتہ وغیرہ اس طرح کے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں وہ وہاں ہوں تو ان تصاویر کے ہوتے ہوئے نماز مکروع تحریمی ہے اس لیے کہ وہ یا تو کھلونے ہیں یا پھر وہ زینت کے لیے لائے جاتے ہیں تو ان تصاویر میں تو کوئی انجائش نہیں ہے ہاں اگر کوئی تصویر ایسی ہے کہ جو نمازی کی یا تو پشت کی جانب آ رہی ہے پیچھے کی جانب یا اسی طریقے پر زمین پر ہے زمین پر بنی ہوئی ہے تو جو زمین پر بنی ہوئی ہے وہ بھی زینت کے لیے نہیں ہے تو پھر وہاں نماز پڑھنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے جہاں جن کمروں میں یا جن گھروں میں تزیین کے لیے ڈیکوریشن کے لیے تصاویر بنائی جاتی ہیں یا رکھی جاتی ہیں رکھی رہتی ہیں ان مقامات پر جاندار کی صاف ستری نظر آنے والی تصاویر کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کو علماء نے مکروع تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب لکھا ہے اس لیے خصوصاً نماز کے وقت یا تو وہ تصاویر نظر نہ آ رہی ہوں یا پھر وہ وہاں موجود ہی نہ آؤں جہاں آپ نماز پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہی ہیں اور عموماً تصاویر کا گھر میں موجود ہونا ہی اچھا نہیں ہے اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن گھروں میں تصاویر موجود ہوتی ہیں ان گھروں میں رحمت والے فرشتوں کی اینڈری نہیں ہوتی ہے اللہ کی مقرب ترین مخلوب فرشتے وہاں داخل ہی نہیں ہوتے ہیں تو ہماری جن تصاویر کی وجہ سے ہم مقرب ترین رحمت والے رحمت والے فرشتوں کی برکتوں سے محروم رہ جائیں تو پھر ایسی تصاویر کو گھر میں رکھنے سے کیا فائدہ تو خاص خیال رکھا گنے نماز کے لیے بھی اور عمومی طور پر گھر میں تصاویر رکھنے سے ہی اپنے آپ کو بچائے کیجئے تاکہ نماز بھی کامل اور مکمل طریقے پر بھی ہو اور گھر میں تصاویر رکھنے یا بنانے کا جرم بھی ہمارے اوپر آئی دنہ ہو امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ